مسیح اسو کے قادر و عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرے عزیزو کل ہم نے کلام مقدس میں سے مقدس لوکا کی مارپت لکھی گئی انجیل اس کا نومہ باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر نومی آیت تک خداون کے کلام کو پڑھا تھا اور آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے مقدس لوکا کی مارپت لکھی گئی انجیل اس کا نومہ باب اور اس کی دسویں آیت سے لے کر سترویں آیت تک خداون کے کلام کو پڑھیں گے سو خداون کے کلام میں یوں لکھا ہے پھر رسولوں نے جو کچھ کیا تھا لاٹ کر اس سے بیان کیا اور وہ ان کو الگ لے کر بیعت سیدا نام ایک شہر کو چلا گیا یہ جان کر بھیڑ اس کے پیچھے گئی اور وہ خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگا اور جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا بکشی جب دھن ڈلنے لگا تو ان بارہ نے آ کر اس سے کہا کہ بھیڑ کو رخصت کر کہ چاروں طرف کے گاؤں اور بستیوں میں جا ٹکیں اور کھانے کی تدبیریں کریں کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں late in the afternoon the twelve came to him and said send the crowd away so they can go to the surrounding villages and countryside and find food and lodging because we are in the remote place here اس نے ان سے کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو انہوں نے کہا ہمارے پاس صرف پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں مگر ہاں ہم جا کر ان سب لوگوں کے لیے کھانا مول لے آئیں he replied you give them something to eat they answered we have only five loaves of bread and two fish unless we go and buy food for all these crowd کیونکہ وہ پانچ ہزار مرد کے قریب تھے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو تخمیمن پچاس پچاس کی کتاروں میں بٹھاؤ انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بٹھایا پھر اس نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت بخشی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ لوگوں کے آگے رکھیں taking the five loaves and the two fish and looking up to heaven he gave thanks and broke them then he gave them to the disciples to distribute to the people انہوں نے کھایا اور سب سیر ہو گئے اور ان کے بچے ہوئے ٹکڑوں کی بارہ ٹکڑیاں اٹھائی گئیں they all ate and were satisfied and the disciples picked up twelve basketfuls of broken pieces that were left over خداون کے پاکلام پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو praise be the lord so اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سے گزاری شاہ آپ کے پاس کوئی بھی prayer request ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں and if you guys have any prayer request make sure you don't forget to comment below سوائے ہم سب اپنے سروں کو خداون کی حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے hallelujah hallelujah you're a piaar سے بھرے زندہ اسمانی باپ el ashkroo ke rabai yahawai yari میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداون یسو مسیح کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تیرے شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو تُو نے ہمیں بخشا کہ اے باپ اسمانی ہم تیرے پاکلام کو پڑھ کر اس سے برکت حاصل کر سکیں اے باپ اسمانی میرے ساتھ اس وقت جتنے لوگوں نے تیرے پاکلام کو سنا ہے ان تمام لوگوں پر اے باپ اسمانی تو اپنا ہاتھ بڑھا اور بڑی کسرت سے برکت دے اور ہم سب کو فضل دے کے ہم تیرے پاکلام کو جبکہ ہر روز پڑھتے ہیں تم اتیاد کر کے اس پر عمل کر سکیں اور تیرے کلام کے موافق سو گناہ پھل لاسکیں اے باپ اسمانی میں سائمہ عمران کے لیے تیرے آگے منت کرتی ہو یسو مسیح کے نام میں اپنی بچی پر اپنا ہاتھ بڑھا اور اے باپ اسمانی جلد اسے اولاد دے تاکہ تیری بچی تیری شکر گزاری کر سکے اولاد والی ہو کر شاہد مانی کے تیری حضوری میں گیت گا سکے اے باپ اسمانی اسی طرح ڈاکٹر طبیتہ کے لیے اور بشرا وسائع کے لیے میں تیرے آگے دعا کرتی ہوں یسو مسیح کے نام میں اے باپ اسمانی تو اپنی بیٹیوں کو جلد کینیڈا کا ویزا مہیا کر تاکہ اے باپ اسمانی تیری بیٹیاں جلد کینیڈا آئیں اور تیری شکر گزاری کریں تیرے نام کی تعریف تیرے نام کی تمجید کر سکے اے باپ اسمانی مران راجہ پر تو اپنا ہاتھ بڑھا اور بڑی کسرت سے برک کر دے تو اپنے بندہ کی بیوی کو اس کی بچیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے برک کر دے اور ہمیشہ انہیں اپنی پناہ میں لیے رکھ اسی طرح اے باپ اسمانی میں سمیتہ خان کے لیے تیرے آگے میں انت کرتی ہوں یسو مسی کے نام میں اپنی بندی پر ہاتھ بڑھا اور جلد اسے ایک بیٹا دے اور اے باپ اسمانی آسف کو اور کالدہ کو بھی تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں اور دعا کرتی ہوں تو جلد انہیں بھی بیٹا دے تاکہ تیرے لوگ تیری شکر گزاری کر سکے اے باپ اسمانی میں یونس مسیح کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں اپنے بندہ کو چھو اپنا ہاتھ بڑھا بڑی کسرت سے برک کر دے تمام طرح کے کرزے سے یسو مسیح کے نام میں اپنے بندہ کو رہائی بڑھا اور اپنے بندہ کی بیوی پر اپنا ہاتھ بڑھا اور تمام طرح کی اپ ڈاؤمنل پین سے یسو مسیح کے نام میں رہائی بڑھا اسی طرح اے باپ اسمانی ایوب کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں یسو مسیح کے نام میں تو معصوم بچے پر اپنا ہاتھ بڑھا اور تمام طرح کی بیماری سے یسو مسیح کے نام میں رہائی بڑھا جیکلین روبرٹ کو اے باپ اسمانی میں تیرے آگے پیش کرتی ہوں یا سمسی کے نام میں اپنی بچی پر اپنا ہاتھ بڑھا رحم کر اور تمام طرح کی منٹلی علنس سے رہائی بخش دے اسی طرح اے باپ اسمانی تاج محمود کو تو اپنے ہاتھوں میں لے اس کی بیوی کو اس کے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں لے خصوصاً ان کی بیٹی کومل کے لیے میں تیرے آگے منت کرتی ہوں یا سمسی کے نام میں جلد اچھے رشتے کا انتظام کر تاکہ یہ جلد اپنی بیٹی کو بیع سکے اور تیش شکر گزاری کر سکے اے باپ اسمانی آئیزک سیمسن پر اپنا ہاتھ بڑھا تیرا بچہ ہے اے باپ اسمانی جبکہ آئیزک سیمسن کو کٹنیپ ہوئے سات سال ہو چکے ہیں اے باپ اسمانی تو جانتا ہے کہ یہ بچہ یہ نوجوان اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہیں اے باپ اسمانی تو جانتا ہے تیرے بچے کے ماں باپ بہن بھائی اتنے سالوں سے اس کے انتظار میں آج تک بیٹھے ہیں یہ سمسی کے نام میں اے باپ اسمانی تو اپنے بچے کی ماں کے آنسوں کو دیکھ رہن کر اور جلد اے باپ اسمانی ممکن کر کہ ان کا بیٹا جہاں کہیں بھی ہے اپنے ماں باپ کے پاس واپس پہنچے اور تیری شکر گزاری کر سکے اے باپ اسمانی تو اپنے لوگوں پر ظاہر کر کہ تیرا بچہ یہ کہاں ہے اور کس حالت میں ہے اور تو اسے تمام طرح کے مشکلات سے چھڑا کر اس کے گھر میں واپس لیا اے باپ اسمانی اسی طرح میں فرانسس کو شاہد گولی کو اجاز گل کو فاروق سیجل کو پوشا کو جان کو جمیل افتر کو اور کامران کامی کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں یہ سمسی کے نام میں اے باپ اسمانی تو اپنے لوگوں کو چھو برکت دے ان کے گھرانوں کو برکت دے ان کے اے باپ اسمانی روٹی پانی میں کاروبار میں تُو کسرت سے برکت کو انڈیل تاکہ تیرے لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ آنے پائے اور تیرے لوگ ہمیشہ تیری حضوری میں شاد مان رہے اے باپ اسمانی میں تیر تمام قادموں کو مقدسین کو پاک کلیسیوں کو پرستانوں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک کے ساتھ ہو ہر ایک کو برکت دے اپنی پناہ میں لیے رکھ اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے کسرت سے استعمال کر اے باپ اسمانی وہ سارے لوگ جو مسیحی ہونے کے باعث اس دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں یا سمسی کے نام میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہو حفاظت کر دکھوں سے رہائی بخش دے خصوصاً وہ سارے مسیحی لوگ جو ملیشیا میں سری لنکا میں تھائی لینڈ میں ریفیوجز ہیں یا اسائلم سیکر ہیں یا سمسی کے نام میں اے باپ اسمانی اپنے لوگوں پر رحم کر ان کی سارے ضروریات کو اپنے شاہی خزانہ سے پورا کر اور جلد ان کے لئے اچھے کنٹریز میں ری سیٹلمنٹ کا انتظام کر اے باپ اسمانی اسرائیل پر تیری برکت تیری اسلامتی ہو اور یوں ہی تیری برکت اور اسلامتی ہم سب پر ہمیشہ ہوتی رہے مسیحی اسو کے نام میں یہ دعا مانتی ہوں آمین خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری باپ شاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرزہ کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرزہ میں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت خدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین خدا اند آپ سب کو بہت برک کر دے ہمارے ساتھ ہر روز آن لائن آکر خدا اند کے کلام کو سننے کے لئے آپ کا شکریہ اور آپ سے گزارش کر دی ہوں خدا اند کے کلام کی ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں تاکہ جن لوگوں نے ابھی تک مسیح یسو کے ان معجزات کو اس سچائی کو نہیں جانا وہ ہم سب کے وسیلہ سے ان ویڈیوز کے وسیلہ سے نجات کی خوشخبری کو سنیں اور یسو مسیح پر امان لائیں خدا اند آپ سب کو برک کر دے آمین